جو شخص اپنے علاقے سے باہر نکل کر دنیا نہیں دیکھتا وہ تاثم سے بھرا رہتا ہے اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی ہر مشکل کے بعد کچھ خوشیاں اور کچھ کامیابیاں ضرور ہوتی ہیں یقیناً دنیا کے آدھے لوگ اندھے آئے جب تک کوئی چیز چمکے نہیں انہیں نظر نہیں آتی وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہیں سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، عصت اور محبت کے عجیب رواج ہے دنیا کا اپنی رونک بھی دو اور جہیز بھی نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے اور گناہگار کو گناہ سے بچاتی ہے دشمن کو ماف کرنا آسان ہے لیکن دوست کو ماف کرنا مشکل خاموش رہو کیونکہ خاموشی کی دنیا وسیع معمور ہے سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازوں میں زندہ مینڈا کو تولنے جیسا ہے ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہت کی وجہ بنتے ہیں محبت کرنے والے کہیں نہیں ملتے وہ ہر وقت ایک دوسرے میں موجود ہیں تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے روزی سے اپنی مرضی سے جیو چھوٹے چھوٹے شکوں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی گہرائیوں میں تلاش کرو سکون تو صرف اپنے اندر ہے باہر کی کسی چیز میں نہیں زندگی کا سب سے عذیت ناک کام مسلسل کسی لا پرواہ کا انتظار کرنا ہے غم نہ کرو آپ جو کچھ بھی کھو دیتے ہو وہ دوسری شکل میں آپ کو ملتا ہے خموشی خدا کی زبان ہے باقی سب تو ناکست ترجمہ ہیں کچھوے آپ کو سڑک کے بارے میں خرغوش سے زیادہ بتا سکتے ہیں صرف ایک بار مجھے گنگا بنایا گیا یہ وہ وقت تھا جب ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تم کون ہونا اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی بدلنا نہیں چاہتا خموشیاں بھی کچھ کہہ جاتی ہیں جو شور کبھی کہہ نہیں سکتا غم سے بھرے رہو تاکہ تم خوشی کی پہاڑی بن جاؤ رو تاکہ تم ہسی میں ٹوٹ جاؤ